موسیقی اسلام علیکم ناسرین پروگرام نیو سنائٹ میں خوش آمد ادر میں ہوں آپ کا میرے اسپان نجو علی خان ناسرین آج کے نیو سنائٹ میں میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہماری اپنی صحافی برادری کے حوالے سے ہے ہمیں ہمارے لیے ایک صحافی کلونی بنائی گئی لاہر پریس کلپ کے جتنے ممبران تھے ان کو وہاں پر پلارٹ دینے کا اعلان کیا کیا چودہ سو کنال جو جگہ تھی اس میں دس مرلے کے نو سو تئیس پلارٹ جو تھے جنرلسٹ کو پہلے فیز میں ملے اس میں سے ایک سو ساٹھ پلارٹ جو تھے ڈی جی پی آر اور الیکٹرونک میڈیا کے کچھ لوگوں کو اور تین سو انتالیس پلارٹ وہ زمین کے بدلے جو ایڈجسمنٹ کی گی وہ ہمیں ملے تھے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صحافی کلونی اب بن چکی ہوئی ہے لاہر کے صحافیوں کو اپنا گھر ملے گا وہ وہاں پر جو ہے اپنا چھت ان کو مل جائے گی سر چھپاس رکھیں گے اپنے خاندان کے ساتھ کیونکہ صحافیوں کی آمدنی کبھی بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی حکومت کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی ان کو ایک کالونی مل گئی لیکن اس کالونی کے ملنے کے ساتھ ہی وہاں پر قبضہ کروپ اس طرح سرگرم ہوا اس طرح سرگرم ہوا کہ جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ماضی کی مثال نہیں ملتی حکومتوں کی توجہ اس طرف دلائی جاتی رہی بار بار کہا جاتا رہا کہ اس کی توجہ اس کی طرف کریں اس پر قبضے ختم کریں پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی اس کی کمیٹی بنائی گئی بہت کچھ ہوا لیکن وزیراعلا کو پیش کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت بھی ایک سو چودہ کنال جو زمین ہے سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق انکروشڈ ہے ہم جب بات کرتے ہیں اس صحافی کالونی کے حوالے سے تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک شخص افضل ماجد جو وہاں پر قبضہ کر رہا تھا اس کو جب روکا گیا تو اس نے نہ صرف بندوقیں نکال لی بلکہ پولیس کی مدد سے پولیس کی مدد سے اس نے بعد میں ہمارے جو سینئر صحافی ہیں سابق سیکٹری پریس کلپ زیا اللہ نیازی صاحب ممبر گورنگ باڈی جو ہے بابا مضمل ہم انہیں کہتے ہیں لائف ممبر آنا غلام سرور سمیت نو دیگر جو سینئر صحافیوں کو نامزد کرتے ہوئے اس پر ایف آئی آر ان پر کروا دی کس چیز کی اغوا کی اور ڈکیتی کی اتنی افسوسناک صورتحال صحافی کلونی پر قبضے ہو رہے ہیں ہوں صحافیوں پر مقدمے ہو رہے ہیں ہوں اور ہم بات کریں آزادی صحافت کی ہم بات کریں ان کے صحافیوں کو ان کے حقوق دینے کی بڑی زیادتی کی بات ہے اسی پر بات کروں گا آج کے پروگرام میں میں بہت ہی مشکور ہوں حجی اللہ رکھا صاحب سے کا جو کہ رکھن نون کے پنجاب اسمبلی کے یہاں پر میرسط موجود ہے دراصل ان کا نام بھی آ رہا تھا ان میں رانہ تجمل صاحب کے ساتھ ساتھ عمران گرائی صاحب کے ساتھ ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ بھی ہم سے زیادتی کرنے والوں میں شامل ہیں یہی پر موجود ہیں آزم چوجی صاحب جو کہ سیکٹریان لوگر پریس کلپ کے اور ان کا بھی مشکور ہوں یہاں پر تشریف لائے یہی پر موجود ہیں اصل صاحی جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان فیڈرل جنین اف جنریز پی ایف جو جو کے نائب صدر ہیں مرکزی رینما ہے میں تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر تشریف لائے یہاں پر بیس تو میں نے بتا دی آج ہم نے صاحب مظاہرہ بھی کیے کل بھی مظاہرہ کیا گیا تھا گرفتاریاں دینے کی کوشش کی گئی آج بھی ایمان وزیر اللہ کے باہر مظاہرہ ہوا اس وقت صورتحال ہے کیا صاحب جی نجم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم ایشو ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آج دوسرا دن ہے جب ہم سب لوگ پورے ہمارے بہت سینئر ساتھی اسلامباد سے بھی آئے دیگر شہروں سے بھی آئے تھے اور پریس کلب نے یہ منیج کیا تھا پروٹیس تھا پی ایو جے ہماری جو پنیاب کی یونین ہے سارے لوگ تھے گرفتاریاں دینے کیا تھے کہ ہم ڈکیٹیاں نہیں کرتے ہم اگوار نہیں کرتے ہمارے گھر پہ عملہ ہوا ہم اس بندے کے خلاف افضل مجاہد کے خلاف مقدمہ درجہ پہلے سے اس نے کوئی جمانت نہیں کرائی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس نے ڈکیٹی کا مقدمہ درج کروا دیا اگوار کا مقدمہ درج کروا دیا سینئر صحافیوں پر اور پولیس نے بڑے آرام سے درج کر کے ہمارے جو پریس کلب کے صدر ہیں اور سیکٹری ان کو فون کرتے رہے کہ آپ کوئی یقین ہے کہ آپ ڈاکو نہیں تو اس پہ یہ احتیاج شروع کیا گیا ہے اور پرسو جمعے کو سپہر چار بجے ہمارے صدر پی ایف یو جے اور ملک سے ہمارے جو دیگر سینئر ساتھی ہیں وہ بھی لاہور پہنچیں گے اور یہ دھرنا یہ احتیاج یہ پولٹریس جاری رہے گا سعی اس وقت صورتحال ہے کیا اگر ہم اپنی ہاؤسنگ سائٹی کی بات کریں تو میرے پاس یہ تھا کہ وہاں پر بی بلاک کا ایشو جو ہے قبضے قبضے اے بلاک میں قبضے ہے کیا صورتحال ہے کیا کس طرح لوگوں کی جرت صحافیوں کو تو خود جناب میں اگر بڑا فرینکوں کے بات کروں بڑا بدماش سمجھا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو جو صحافیوں کی کالونی پر دھڑلے سے قبضے کرتے ہیں ان پر پرچے کرواتے ہیں اور کسی طرح بھی اسے باس نہیں آتے ہیں نجم صاحب میں بڑا اس میں ارس کرتا ہوں کہ یہ کالونی یہ جگہ گورنمنٹ نے دی تھی یہ ہم لوگوں نے قبضہ نہیں کیا تھا صحیح گورنمنٹ نے الارٹ کی صحافیوں کو ہم اس کے جنون الارٹی ہیں ہم اپنا حق لینے کے لیے بان جاتے ہیں یہ جگہ آج بھی گورنمنٹ اور پنجاب نے ہاؤسنگ فانڈیشن کے نام منتقل کیا یہ ہمارے نام ابھی تک آپ کے نام یا صحیح صاحب کے نام منتقل نہیں ہوئی اس جگہ پہ اگر کوئی قبضہ ہوتا ہے نجائز وہ گورنمنٹ کے زمان دے رہی ہے اس قبضے کو وکیٹ کروائے ہم گورنمنٹ کو کہہ کہہ کے تھگے ہیں کہ بھائی وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ کان نہیں دھرے یہ تین سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ جب بھی ہم کسی بندے کے نشاندی کرتے ہیں پتہ جلتا ہے کسی کے پیچھے کوئی ایم این اے آ گیا کسی کے پیچھے کوئی ایم پی اے آ گیا اپنے مطلب کا وہاں پہ ایسے چلو گواتے ہیں پہلے تو ہمیں ایشوز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوگ اترے ٹچی کیوں ہیں جب ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہم نے اس سلسلے کے اندر ہم داخل ہوئے ہم نے دیکھا چیزوں کو سمجھا اس کے بعد فردن فردن ہم نے وہاں پہ معاملات حل کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے ہمارے سامنے مسائل کھڑے کرنے شروع کر دیا کبھی محکمہ مال کی طرف سے مسائل آ رہے ہیں کبھی پولیس کی طرف سے یہ تقریباً ایک سو سے زیادہ کنال ہے جس پہ یہ نجائز قابضین ہے کبھی میاں مرگوب صاحب اس کے پیچھے آ رہے ہیں کبھی رانا جمل صاحب آ رہے ہیں کبھی کوئی ایسے چو اکمل نام کا لگا رہے ہیں وہاں پہ کبھی قرآن شاہد کا نام کا لگا رہے ہیں جو بندہ وہاں پہ تھوڑا سا کوئی سرکاری افسر ہمارے ساتھ کام کرنے کوشش کرتا ہے اس کو اسی وقت ریپلیس کر دیا جاتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں سابق ڈی ڈیوار یہاں پہ سالے سعید لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا قبضے بکیٹ کروے اس کے بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے ایسی کئی ایک جس نے وہاں پہ سنسیر ہو کے کام کرنے کوشش اسے گورنمنٹ نے افورڈ نہیں کیوں کیوں موسیم لگ نون کو کیا پروپلوم ہے جی موسیم لگ نون کو اس وقت ہم اس چیز پہ بلکل اس میں کوئی شک شک والی گنجائش ہی نہیں ہے موسیم لگ نون کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ صحافیوں کو ان کے گھر ملے موسیم لگ کی گورنمنٹ نے ہمیشہ منتخیب بندوں کو گھر دی ہیں منتخیب بندوں کو نوازہ اکروس بورڈ یہاں پہ صحافیوں کو گھر ملے ہیں غریبوں کو ان کے بچوں کی چھت ملنے جا رہی ہے موسیم لگ نون کی گورنمنٹ یہ وزیر اللہ خادمی اللہ صاحب آنانس کرتے ہیں آشینہ غریبوں کے لیے آشینہ کس آشینہ کی بات کرتے ہیں ہمارے بچوں کا آشینہ چھین رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کی چھتیں چھین رہے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا یہ آشینہ ایک طرف یہ اخبارات میں اشتہار دے رہے ہیں بڑے بڑے کہ نجاز قبضے وکیٹ کروا رہے ہیں کیا وہ جگہ ان کو نظر نہیں آتی جو سرکار کی دیوئی جگہ آج بھی سرکار کے نام پہ وہاں پہ اگر قبضے ہو رہے ہیں اس کو کیوں نہیں وکیٹ کرواتے یہ یہ سب دعوی ہے یہ سب جھوٹ ہے جو کچھ یہ میڈیا میں کہہ رہے ہیں سب چھوٹ ہے جو لوگ جو لوگ افضل ماجد کی بات کر لیں دوسرے کہلیں انہوں نے جو رانہ تجمل ایم پی ہے اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جمل کو چھوڑے وہاں پہ میاں نوازری صاحب میاں شباشری صاحب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس بندرے کے دروازے پہ ماجد نے میاں نوازری میاں شباشری کی تصویریں لگائی ہیں اپنے دروازے پہ اور اسوسیٹس پروپر ڈیلر اس طرح کا وہاں پہ اور وہ مسلح ہوگا ہے دندراتا پھرتا ہے وہاں پہ اس پہ چھے پرچے ہیں اشتہاری ہے وہ بجائے اس کو گرفتار کرنے کا اور پولیس کا حال دیکھیں اور یہ ان منتخب نمائندوں کا حال دیکھیں جب اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے خود اس کو انفارم کرتے ہیں وہ بندہ جا کے زمانت کرواتا ہے اللہ رکھا صاحب ساری چیزیں سن لیں آپ نے مجھے تو کچھ کہنے کی ڈی سیو لہور کی میٹنگ ہوتی ہے آج سے چار دن پہلے ڈی سیو صاحب کی میٹنگ میں واسا والے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کے لیے گئے ہمیں وہاں پہ یہ ماجد وغیرہ نے کہا کہ ہم تمہیں گولیاں مار دیں کہ یہاں پہ اگر آئندہ تم سرکاری مشینری لے کے آئے ڈی سیو صاحب نے وہاں پہ مطلقہ ڈی ایسٹی صاحب سے کہا کہ اس بندے کے خلاف کیوں نہیں قانونی کاروائی کرتے ٹھیک ہے جس دن یہ آرڈر کر رہے ہیں اس سے ویری نیکس ڈے بجائے اس بندے کے خلاف کاروائی ہو جو سرکار سرکاری بندوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے بندوں کو بھی ہمارے سینئر جنرلسٹوں کے خلاف ڈکیتی اور اگواہ کے پرچے در کیوں پھر کیا جائے جی ادھر ہربنسپورے میں میں خادمی آلہ کی بجائے افضل صاحب کی حکومت نے ڈکلیئر کر دی جائے پہلے تم آپ کا شکریہ دا کرتوں کہ آپ نے بلایا جیس بڑا حساس ایشو ہے تو آپ نے جب بات شروع کی تھی تو آپ نے جہاں بہت سے لوگوں کا ذکر کیا سیاسی لوگوں کا وہاں میرا نام بھی لیا جی بلکل آپ کو نام بھی آرہا تھا میں بلکل میں یہ آپ کے چینل کی وساست سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں میرے بڑے قابل اخترام سینئر صحافی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چیلنج کر رہا ہوں میں چیلنج چیلنج کر رہا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک ٹیلی فون کال سنگل سنگل ٹیلی فون کال سنگل ٹیلی فون کال سنگل سنگل ٹیلی فون کال سنگل سنگل ٹیلی فون کال سنگل